جب میں نے اپنے استاد سے بخاری شیف کی عدیس پڑھی تو میں نے ارز کیا کہ استاد جی برے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہنے لگی کیا بات آ رہی ہے میں نے کہا کہ پنجامی میں کہتے ہیں کہیں نے گئیں لی تو بلی نے دائیں لی کہ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو ہر وقت دہی کی سوچ ہوتی ہے ہے جو اس کا غم گئی تو میں نے کہا استاد جی میں چونکہ ذکر و سلوک کی لائن کا بندہ ہونا تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں پریشان ہوں کوئی پڑھنا بتا دیں بیٹا بیمار پڑھنا بتا دیں بیوی ناراض پڑھنا بتا دیں کاروبار اچھا نہیں پڑھنا بتا دیں تو بہت لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمت لی نے حدیث تصویر کی اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلبہ کو ایک عمل بتا دیا کہ حدیث طلبہ اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑھے گا کوئی بندہ جاؤب کرے گا کوئی کاروبار کرے گا کوئی کرزوں میں فسے گا کوئی مشکل میں فسے گا تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی مگر رشتے نہیں آتے اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا تو امام بخائد رحمت اللہ علیہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تصویر کا ذکر زیادہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں گے اور اس کے دلیل یہ ہے کہ یونو صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں ٹلے گئے تھے اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترقیب ہے کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا انہوں نے اللہ کی تصویر بیان کی لا الہ الا انت سبحانتا انی کنتو من الظالمین اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونوز کو کنارے کے اوپر واپس نکال دو چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی اللہ تعالیٰ قرآن جو نے فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ اگر یونوز علیہ السلام میری تصویر بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَوِسَ فِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے مسئیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا مگر تصویر پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات حضا فرما دی تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں فس جاتے ہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلبہ تمہیں عاملوں کے پاس جانے کے لئے نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں اس حدیث تصویر کو پڑھ لیا کرنا اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر اللہ کے پاس ایک مجرم کو لیا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے دس جوتے لگاؤ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ یعنی ان زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے بلکہ ان کو اگر ضرب بڑھتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے تو جب اس نے سبحان اللہ کا آنا تو عمر اللہ نے جلاد کو اشارہ کیا دعا ہو اس کو چھوڑ دو ایک ہی کافی ہے ابی ابن کابل اللہ ایک مفسی قسم کے صحابی تھے وہ پاس بیٹھ ہوئے تھے فضاہی کا وہ مسکرہ پڑے تو عمر اللہ کو تعجب ہوا انہوں کو اچھا مئی ادھے کو کا حضرت عمر مسکرائے کیوں ہیں ان کا واللہ دی نفسی ویدہی قسم افضات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی دس کا آپ نے حکم دیا تھا ایک پہ ماف کر دیا اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہمارے زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے اس کی امام مخارنی حدیث آخر پہ بیانت فرمی تو ہمارے استاد استعباب کو بہت پسند فرمایا اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کسرت کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مختی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترکی اطاف فرمائے اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ اس لیڈ کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین